ملک بھر میں آٹے کا بہران سنگین ہو گیا کراچی میں دکانداروں نے سرکاری قیمتیں ماننے سے انکار کر دیا لاہور گجراوالا ملتان میں آٹا مارکٹس سے غائب ہے پشاور میں نان بائیوں نے کل سے ہرطال کا اعلان کر دیا حکومت ملک میں آٹے کے بہران پر قابو نہ پاسکی ملک میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا حکومتی دعوے اور اقدامات بے سود آٹا نایاب چکی کا دیسی آٹا بھی ستر روپے فی کلو ہو گیا مہنگائی کے ستائے عوام دہائیاں دینے لگے عوام کو روٹی کے بھی لالے پڑ گئے لاہور آٹا چکی مالکان اسوسیشن قیمتوں میں اضافہ ورکرا رکھنے پر بھزد ہیں آٹا جو ہے پہلے ساٹھوے بکتا تھا پھر انہوں نے چونٹ کیا آج میں ستر میں لے رہا ہوں تو مگاہی مگاہی ہو رہی بچوں نے تو کھانے کے لیے مانگنے مانگنے نا ان سے آٹا نہیں لیں گے مہنگا لیں گے تو پھر یہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پہلے ساٹھ کا تھا اب ستر بکا ہو گیا یہ وہ چیزیں نیسیسٹی ہیں جو ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ ہمیں سول بہ کلو بھی ملے گی تب ہی لینی پڑے گی آپ چاول چھوڑ دیں گے آپ سبزیاں چھوڑ دیں گے روٹی تو کھانی ہے ایک عام آدمی نے لاہور آٹا چکی اسوسیشن کے صدر لیاقت علی ملک کہتے ہیں حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ گندم سستی کر دیں تو ہم بھی آٹا سستا کر دیں غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت زیادہ ہے بجلی کے بلوی کئی گناہ بڑھ چکے آتا وہران کے بعد روٹی اور نان کی قیمت بڑھانے کے لیے متحدہ نان روٹی اسوسیشن بھی میدان میں ہے نان روٹی اسوسیشن کے صدر آفتاب گل کہتے ہیں آٹا اور میدان مہنگا ہے مزدور کی عجرت بھی زیادہ ہے مہنگائی کی دہری چکی میں فیسی عوام کا کہنا ہے کہ قوت خرید مکمل ختم ہو چکی مگر بچوں کو دوگت کی روٹی کھلانا تو مجبوری ہے پاکستان فلارمنز اسوسیشن کے مرکزی چیئرمن آسم رضا کہتے ہیں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ چکی مالکان کی طرف سے کیا گیا اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ایک تو شاٹی جائے دوسرا یہ بلیک ہو رہا ہے اس وقت آٹا بزار میں دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا بیس کلو کا تھیلہ مل نہیں رہا اور اگر کہیں سے مل رہا ہے تو وہ جو آٹھ سو پانچ کی قیمت بتائی جاری ہے وہ نو سو ساڑھے نو سو ہزار تک مل رہا ہے اور میں پاکستان کی بات کروں تو ایپٹ آباد پشاور میں یہ بارہ سو روپے میں مل رہا ہے دوسرے جانب کراچی میں دکانداروں نے سرکاری قیمتیں ماننے سے انکار کر دیا لاہور گجناوالا ملتان میں آٹا مارکٹوں سے غائب ہے پشاور میں نان بھائیوں نے کل سے ہرتال کا اعلان کر دیا جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ آٹے کے بہران پر جلد قابو پالیں گے بروقت اقدامات سے آٹے کی قیمت نیچے آئے گی کہیں کوئی آٹے کی نہ کلت ہے نہ کمی ہے ہماری پاس ہماری ضرور سے وافر مقدار میں گندم کے ذخائر موجود ہیں بلکہ ہوتے وہ بنافع خور مافیاز اور ذخیران دوز مافیاز ہیں جو اس پنجاب پر نے کھوکی کرتا ہے